السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ملعون یتی نرسنگانند نے جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے اوپر جس طریقے سے ہندوستان کے اندر بہت سی جگہ احتجاج ہو رہے ہیں ریلیا نکالی جا رہی ہے میمورینڈم پیش کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے سعودی عرب کی حرمیں شریفیں انتظامیہ نے بھی توہین آمیز بیان کی شدید مضمت کی سعودی عرب کے دو مقدس مساجد نے جمعہ کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں متنازع مہنت یتی نرسنگانند سرسوٹی کے اشتعال انگیز ریمارکس کی مضمت کی گئی مکہ اور مدینہ میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے افراد کے خلاف کاروائی کریں جو فرقہ ورانہ کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں اور مدھبی ہم آہنگی کو فروغ دینے اور اسلام و فوبیا کو روکنے کے لیے اقدامات پر زور دیتے ہیں فیس بک پر شیئر کیے گئے ایک بیان میں حرمین شریفین نے کہا حرمین شریفین ایک ہندوستانی مہنت کی طرف سے کی گئی توہین رسالت کی شدید مضمت کرتا ہے اور بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے اناثر کو روکے اختراف اور مدھبی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہوئے اسلام و فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں یہ مضمت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے بعد کی گئی ہے جس میں یتین رسنگانن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تفسیرے کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اشتعال انگیز ریمارکس کے جواب میں جمہو کشمیر اور حیدر آباد سمیت ہندوستان کے کئی حصوں میں مظاہریں ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے